حضور گھر میں گوشت لائے اور مجھ سے فرمایا آئیشہ گوشت پکاوا تو میں اسے صاف کرنے لگی تو حضور فرمانے لگے شوربہ ذرا زیادہ کرنا میں نے اس کی حضور کیا کچھ مہمان آئیں گے گھر میں تو فرمایا نہیں آئیشہ مدینہ منورہ میں نہ مجھے پتہ تیلا ہے خطیجہ تلکبرہ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں تو تو شوربہ بنام میں انہیں پہنچا ہوں گا خطیجہ کی سہیلیاں کو شوربہ زیادہ پکاا حضورتِ عیشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے بڑے نرم لب و لہجے میں بڑی بنا سوار کے مسجہ مکفہ چون کے جملے بات کی میں نے ارز کی حضور سنا ہے وہ آپ سے پندرہ سال عمر میں بڑی تھی نکاح بھی پہلے ہو چکا تھا اور بتاتے ہیں لوگ کہ بزاہر کوئی حسن و جمال بھی اس ماحول کا نہیں تھا حضور اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی ہیں پر میں جب بھی سنتی ہوں جنابِ خطیجہ کا ذکری سنتی ہوں میں نے رشک کے انداز میں کہا ہیتی میں بات کیا کہ خموش ہو گئی اور جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آسوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ انداز دیکھا تو میں نے کہا حضور میں رب و رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی اب تو رو دیئے تو حضور فرمانے لگے آئیشہ جہاں جو بھی آیا ہے نا وہ سکھوں اور آسانیوں کے دنوں میں آیا اور خطیجہ میری ان دنوں کے ساتھی تھی جو میرے تکلیف کے دن تھی میری آزماشوں کی میری پریشانیوں کی میری ساتھی تھی جب لوگ مجھے تکلیف دیتے تھے میں گھر جاتا تھا تو مجھے کہتی تھی حضور آپ تو صلح رحمی کرتے ہیں غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ تو لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں حضور آپ پریشان نہ ہوں آپ کا رب آپ کو میشہ عزت ہی عطا برمائے گا